اکثر سٹوڈنٹس فیکلٹی ممبر سے آج یونیسٹری سٹاف پوچھتا ہے کہ اچھی سی ویب پیج پہ یہ فیلان چیز اویلیبل نہیں ہے کہاں پر پڑی ہوئی ہے لوکیشن کیا ہے تو میں یہ آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ جے گوگل میں اگر جا کے آپ لکھیں گے سکالرشپ اور سائٹ کی ورڈ کے بعد آپ جس پرٹیکلر ویب شائٹ کو آپ سرچ کر رہے ہیں اگر کسی یونیسٹری کی ویب شائٹ ہے تو آپ یہاں پر www.unistican domain name ہوگا وہ لکھیں گے اب جیسے میں انٹر کروں گا تو بیسیکلی جو پیج جہاں جہاں پر سکالرشپ یہ پرٹیکلر ورڈ اپیر ہوگا وہ سارے ریزلٹ کے طور پر آ جائیں گے اب آپ دیکھ رہیں گے 1980 کے قریب اور یہ سارے جو ریزلٹس ہیں یہ اچھی سی کی ویب شائٹ سے ڈگاؤڈ ہو کے آئے ہیں اگر میں اس کو لوکل اسکالرشپ نیشنل اسکالرشپ کر دوں گا تو اس کے مطابق وہ بیہیو کرے گا اور جو لوکل نیشنل اسکالرشپ سے اس کے لنک لے کے آئے گا اگر میں اس کو کی ورڈس ان ورڈس کو کوٹیشن میں بند کر دوں تو اس کے مطابق وہ ریزلٹ نیرو ڈاؤن ہو جائیں گے اگر میں فردر یہ کہ دوں کہ اس کی جو فائل ٹائپ ہو ریزلٹس کی وہ پی ڈی ایف فارمیڈ ہو تو وہ اس کے مطابق نیرو ڈاؤن ہوتے جائیں گے تو یہ بیسیکلی بڑا ایزی وے ہے کوئی بھی انفرمیشن ڈگاؤڈ کرنے کے لیے جیسے میں اٹیسٹریشن اگر لکھتا ہوں کہ اٹیسٹریشن کے لیے اٹیسٹریشن کا لنک کہاں ہے یا وہ کس پرٹیکلر لوکیشن پہ اچھی سی ویب سائٹ پہ جا کے مجھے دگری اٹیسٹریشن کا پروف پروسس کرنا ہے یا ایکویولنس ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ ایکویولنس لکھیں گے اس کے بعد جو ویب سائٹ ہے تو اسی طرح اگر میں کسی یونیسٹری کا نام یہاں پر دے دیتا ہوں جیسے قائد اعظم یونیسٹری کا میں لکھتے دیتا ہوں تو وہ بسیکلی سرچ صرف اس یونیسٹری کی ویب سائٹ کو کرے گا اور اس ویب سائٹ پہ یہ پرٹیکلر جو وائڈ ہے اگر کسی پیج پہ یا کسی پارٹ آف ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے تو وہ اس کو دگاؤٹ کر کے لیے آئے گا